اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام یہ اس وقت یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر ہر سال کی طرح جو ہے وہ رمضان میں ہم کرتے ہیں کہ بچوں کی ریسٹریشنز کرتے ہیں جو ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں ان کی ریسٹریشنز کی جاتی ہیں پورا رمضان اور پھر ہر سال ستائیس رمضان کو بچوں کو جو ہے وہ گفت شروع کیے جاتے ہیں اس میں ان کی عید کے کپڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور چوڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں بچوں کو ڈیسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں تو آج یہ وہی ایونٹ ہو رہا ہے اور اس ایونٹ کو ہم نے اس سال تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ کیا ہے پچھلے دو سالوں میں تو کوویڈ کی وجہ ہم بہت لیمیٹڈ چل رہے تھے لیکن اس میں بھی ہم کر رہے تھے لیکن اس سال ہم نے ذرا اور کھل کے اور ایکسپینڈ کیا ہے آپ اگر آگے کی پوشن میں دیکھیں وہاں اس وقت بچوں کے لیے ایکٹیوڈیز چل رہی ہیں جس میں جمپنگ کاسلز ہے پپٹ شو ہے میجک شو ہے ابھی کوئس پروگرام چل رہا ہے اور ہر سائز جواب کے اوپر جو ہے وہ بچوں گفٹ دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے بالونز بچوں کو دیے جا رہے ہیں پھر یہ پوشن جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ایک سال سے لے کے بارہ سال کے عمر تک کے بچوں کے کپڑے موجود ہیں جوتے موجود ہیں ان کے لیے چھوڑیاں موجود ہیں بچیوں کے لیے اور یہ سارے گفٹ پیکس جو ہیں وہ تقریباً ہم نے جو زلاوستی کے اندر سات ہزار بچوں کو ریشٹر کیا ہے اور ان سات ہزار بچوں کو آج انشاءاللہ ہم یہ گفٹ دیں گے تو یہ کتنے دن چلے گا پروگرام یہ پروگرام سے بندے پروگرام ہے ایک دن کا پروگرام ہے یہ ہے کہ یہ لیٹ نائٹ چلے گا اور آج ہی تمام بچوں کو جو ہے ان کی گفٹ دیے جائیں گے سہنے بہت شکریہ آپ کو معلوم ہے جبا بھائی ایسے نہیں لیاقت علی خان جواب جو ہے وہ ان کا درست ہے پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان تھے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے یہ پیچھے حسین بھائی حسین بھائی یہ جو پیچھے بچے کھڑے ہوئے وہ جو فروزی کپڑوں میں جی بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں پاکستان کے پہلے گورنر جنرل ان کا نام بتائیں بھائی بھائی آپ لوگ اپنی نشستوں پہ بیٹھیں گے تب ہی جو ہے وہ میں سوالات کروں گا ورنہ جو ہے وہ ٹائم ہمارا نکل جائے گا اور اس کے بعد جی جی اور کسی سے پوچھتے ہیں ان بچی سے پوچھتے ہیں حسین بھائی حسین بھائی تھوڑا نکل تیز کرنا پڑے گا یہ جو بچی ہے قائد اعظم محمد علی جنہ جو بانئے پاکستان بھی ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے پاکستان کا سب سے پہلا ایٹمی بجلی گھر کہاں واقع ہے پاکستان کا سب سے پہلا اور بڑا ایٹمی بجلی گھر کہاں واقع ہے نہیں اچھا آگے بڑھتے ہیں پاکستان کے سب سے سب سے بڑا اجائب گھر جو ہے وہ پاکستان میں وہ کہاں واقع ہے پاکستان سب سے بڑا اجائب گھر کہاں واقع ہے جی اگر معلوم ہے ان کو تو دے ان کو مائیک جن کا ہاتھ کھڑا ہوئے لاہور لاہور نہیں جواب جو ہے وہ غلط ہے آگے بڑھتے ہیں پاکستان کی سب سے سوالات بہت سارے ہیں تو پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کون سی ہے پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کا نام جی ان کو دیتے ہیں مائیک آگے پوچھیں بچوں کو بیٹا بیٹھ جائیں آپ لوگ پیچھے ایسے نہیں پوچھیں گے آپ سے بیٹھیں گے تو پوچھیں گے جواب درست ہے ٹھیک ہے جواب درست ہے اسلام علیکم یہ ایک سوال کا جواب پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ جماعت اسلامی جو ہے میڈیا کوریج کے لیے لوگ میڈیا کو ٹائم پر بتاتی کیوں نہیں ہے اینڈ موقع پر کیوں بتاتی ہے ہمیشہ ویسے تو پورے اورگنائزر کر کے یعنی پورے شیڈیول کے مطابق باقاعدہ لیٹر نکالا جاتا ہے میڈیا کے ہر ہر میڈیا ہاؤز اور ہر ہر چینل تک جو ہے وہ اس کو بھیجا جاتا ہے میڈیا کو باقاعدہ علم ہوتا ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ میڈیا وہ ویٹیج ہمیں نہیں دیتا جو ویٹیج وہ دیگر ایونٹس کو جو ہے وہ دیتا ہے تو اس حوالے سے میڈیا کو وہ کیا جاتا ہے اس میں کمی اور زیادتی جو وہ ہو سکتی ہے بعض میں رہ جاتا ہے لیکن مجموعی طور پر ہم پوری ایک اورگنائزنگ جو ہے وہ پارٹی ہیں اور ہم ہر کام کر کے کرتے ہیں تو بارال اس حوالے سے میڈیا کو ہم باقاعدہ آگاہ بھی کرتے ہیں اور میڈیا تک چیزیں پہنچاتے بھی ہیں میڈیا وہ ویٹیج نہیں دے رہا ہوتا جو ویٹیج وہ دیگر ایونٹس کو دے رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب زمانہ جو ہے وہ ترقی کر گیا ہے تو میڈیا کا بھی جو حساب کتاب ہے وہ اب لیٹر کے اوپر سے ہٹ کے جو ہے نا سوشل میڈیا پر آگیا ہے تو بہت سی پارٹیوں نے ایسے گروپز بنائے ہیں جس میں وہ انہوں نے میڈیا کے پرسنس کو ایڈ کر آوا ہے اور وہاں پہ وہ انویٹیشن دیتے ہیں چوبیس گھنٹے پہلے تاکہ وہ میڈیا کے بندوں کو یاد ہے لیکن جماعت اسلامی کا ایسا کوئی فورم موجود نہیں ہے نہیں ویسے آپ اس غلط فہمی کو دور کریں کہ جماعت اسلامی کا یہ ایسا فورم موجود ہے کہ جہاں پہ پیجز بھی بنے ہوئے ٹیوٹر ایکاؤنٹس بھی ہیں اس کے علاوہ ووٹس ایپ اور انسٹرگرام کے اوپر بھی جماعت کے وہ پیجز ہیں جن کے اوپر میڈیا پرسنس بھی جو وہ ایڈ ہیں اور ان تک جو ہے وہ ساری معلومات آگاہی پہنچائی جاتی ہے الخدمت کا جو ہے باقاعدہ ایک پیج موجود ہے الخدمت کے اوپر اس پر وہ کیا جاتا ہے اور ابھی بھی یہ جو ایونٹ جس ایونٹ میں آپ کھڑے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے بھی پوری سوشل میڈیا کے اوپر جو جماعت اسلامی ظلہ وستی کے پیجز ہیں ان کے اوپر پوری آگاہی موجود ہے اور پورے اس کا پروگرام اور سارا سب جو ہے وہ موجود ہے تو پوری تشیر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ موجود ہے الحمدللہ لیکن آپ کا شکایت یہ ہے کہ میڈیا جو آپ کو کوریج نہیں دیتا ہے بارال یہ تو ہے اور یہ سب کو نظر بھی آتا ہے چلیں شکریہ موسیقی